اسلام علیکم دوستو دوستو سب سے پہلے تو آپ یہ گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ دیکھیں اور یہ اس کی نئی تصاویر سامنے آئی ہے اب یہ اپنی شیپ میں واپس آ رہا ہے واپس مراجیہ ہے کہ پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا اب اس کی شیپ نظر آ رہی ہے اور الحمدللہ اللہ تعالی نے چاہا تو اسی سال یہ ایکٹیو ہو جائے گا جس سے گوادر میں ایک نئے دور کا آگاز ہو جائے گا اب ظاہر سی بات ہے چیزیں تو آپ کو پتا ہے کہ جب پروجیکٹ بنتے ہیں اس طرح کے اسی کے بعد چیزیں بدلتی ہیں ائرپورٹ کے ذریعے کافی زیادہ چیزیں تبدیل ہو جائیں گی کیونکہ اتنا بڑا ائرپورٹ بنا دینا اتنی ہیوی انویسمنٹ کر دینا نہ تو چائنہ پاگل ہے نہ تو پاکستان پاگل ہے چلو پاکستان کا تو پھر سیاست چلتی ہے لیکن چائنہ تو پاگل نہیں ہے کہ کرانٹ کی شکل میں پیسے دیتے تو ایک برا سیٹی انشاءاللہ بنے گا اس میں کوئی شک و شبہ ہونا نہیں چاہیے باقی اللہ تعالیٰ نے چاہا جو اللہ کو منظور اچھا دوسری ڈبلمنٹ یہ ہے کہ گوادر بندرگاہ نے نو جو جہاز تھے گندم کے انہیں ہینڈل کر لیا ہے تین مئی کو آخری جہاز بھی جو تھا اسے فری کر دیا گیا ہے اور پہلے تو یوریا کو ہینڈل کیا گیا اس کے بعد ابھی گندم کے نو جہازوں کو ہینڈل کیا گیا چھے سو میٹر کی کوئی لمبی برت ہے گوادر کی جہاں ان جہازوں کو ہینڈل کیا گیا اب باقی جو پاکستان کی پورٹ ہے پورٹ کاسیم اور کراچی پورٹ اس کے مقابلے میں بتایا جاتا ہے کہ جو ہینڈلنگ کرنے کے دوران نقصانات ہیں وہ زیرو پرسنٹ رکارٹ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو شیپس وغیرہ کو ڈیمریجز چارجز پڑھ جاتی ہیں مختلف پورٹس میں وہ بھی نہیں پڑے اور کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ پورٹ ایک قسم کا فری ہے تو یہی وجہ ہے کہ گوادر پورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت جل جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ اور مزید تیز ہو جائیں گی ابھی ٹھیک ہے تیز ہو رہی ہے ایسطہ ایسطہ لیکن ائرپورٹ کے مکمل ہونے کے بعد پاکستان کی کوشش ہوگی کہ گوادر پورٹ ہر وقت ایکٹیو ہی رہا کرے اب یہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ جو کارگو کی ترسیل ہے تجارت ہے ٹریڈ ہے ٹرانزی ٹریڈ ہے افغانستان کے ساتھ اور باقی سینٹرل ایشن کنٹیز کے ساتھ اسے برہایا جائے جلد از جلد تاکہ گوادر پورٹ ایکٹیو ہی رہا کرے یعنی کچھ نہ کچھ وہاں آ رہا ہو جا رہا ہو تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اس وقت تو انشاءاللہ گوادر کافی ترقی کرنے جا رہا ہے کیونکہ اب تو ائرپورٹ بھی ہمیں پتا ہے کہ کافی قریب ہو چکے اپنی کمپلیشن کے اچھا اب یہاں ایک اور ڈیولمنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا یہ روسی جو آئل آ رہا ہے کروڈ آئل اسی کو لے کر کہ سات لاکھ پچاس ہزار بیرل کروڈ آئل کی شیمنٹ آ رہی ہے جو کہ میئے کے بالکل اینڈ والے دو تین دن تک پہنچ سکتی ہے یا جون کے پہلے ہفتے میں پہنچ سکتی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے لیکن کافی معلومات میں پہلے آپ سے شیئر کر چکا ہوں صرف یہ نہیں تھا شیئر کیا کہ سات لاکھ پچاس ہزار بیرل پنتی ہیں جو کہ آ رہی ہیں اب یہاں یہ بات اب یاد رکھیں کہ پاکستان ایک لاکھ بیرل پر ڈے تک چاہتا ہے اگر تو پاکستان کی بات بن جاتی ہے ابھی پاکستان یوان کے اندر پیمنٹ کرے گا اور بینک آف چائنا کے دریعے پیمنٹ کرے گا اور یہ پاکستان اس لیے کرے گا کہ جو امریکن رقافٹی ہیں یا امریکن سینکشن ہیں وہ پاکستان کی طرف نہ آئیں تو یہ کچھ بڑی بڑی ڈیولمنٹ ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان ابھی یہ ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے کیونکہ پندرہ بیرل پر جو بیرل ہے یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ جو شیپنگ کاسٹ ہے وہ ہی آ جائے گی رشیان کرو ڈائل کے اوپر اس کے بعد ریفائننگ کاسٹ کو بھی دیکھا جانا ہے جہاں تک پاکستان نے کتنے کا لی ہے تو یہ گورنمنٹ اور روس کی گورنمنٹ دونوں ہی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہے کیونکہ روس کو شاید اس سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ تو اسے ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا لیکن سورسز جو بتاتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ پچاس سے باون بیرل پر بیرل کے اوپر جو انسانہ پاکستانی یہ لی ہے یعنی پچاس سے باون ڈالر پر بیرل کے اوپر تو دیکھتی ہیں اور آگے چل کر یہ کاسٹ اوڈیجنل نکلے گی تو پاکستان پھر دیکھے گا کہ کتنے روسی آئل کو پاکستان پرچیز کیا کرے گا پر ڈے کے لحاظ سے تو یہ کچھ بڑی بڑی ڈولمنٹ سامنے آ رہی تھی اس کے علاوہ اور بھی ڈولمنٹ ہیں جو انشاءاللہ میں آپ سے اگلی فیڈیو میں شیئر کروں گا تو دوستو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ مجھوڈ پیل کے آئیکان پر کلک کرنا ہے تک لیتنی تھا اللہ حافظ